اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے الگ الگ جگہوں پر مورچہ جو ہے القسام بریگیڈ کی کئی بریگیڈ جو ہے ان لوگوں نے سمحا رکھا ہے جو سینے بریگیڈ ہے وہ لگاتار تابر توڑ حملے جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی القدوس بریگیڈ دورا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے تابر توڑ حملے جو ہے وہ اسرائیلی شہروں کے اوپر کیے ہیں جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں راکٹ جو ہے وہ برسائے گئے ہیں اسرائیلی شہر پر جس کے پاتھ ہر جگہ سائرن بچتا ہوا دکھائی دیا ہے جو کی یہ ایسے سمیں پر تصویر سامنے آ رہی ہے ایسے سمیں پر القدوس بریگیڈ دورا ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جب اسرائیل دیفنس پورس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے پورے کے پورے گازا کو خبزہ کر لیا ہے جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے بس اب اسرائیلیوں کے پلوٹ کٹنا باقی رہ گئے ہیں پر ایسے سمیں پر القدوس بریگیڈ ہو القصام بریگیڈ ہو مجاہیدن بریگیڈ ہو یا علی مصطفیٰ بریگیڈ ہو وہ سامنے سے آتے ہیں ٹینکوں کو اڑا کر کے چلے جاتے ہیں پھر تصویر سامنے آتی ہے کہ سینے ٹھکانوں کو مڑبیڑ میں اسرائیلی سینی کو کمار گرا رہی ہیں اور اب روکٹوں کی جو برسات کی گئی ہے پہلے اس ویڈیو پر نصر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے روکٹ جو ہیں وہ تابر توڑ طریقے سے برسائے جا رہے ہیں اور القدوس بریگیڈ نے کچھ دیر پہلے ہی اس ویڈیو کو سرکولیٹ کیا ہے دنیا کے سامنے اپنے ٹیلیگرام چینل پر ڈال کر کے اور ساتھی ساتھ قدوس ٹی وی نے بھی اسے دنیا کے سامنے دکھایا کہ کیسے ایسے سمیں پر القدوس بریگیڈ کے جو مجاہدین ہیں القدوس بریگیڈ کے جو مجاہدین ہیں وہ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور تابر توڑ حملے جو ہیں وہ لگتار ان کے جاری ہیں اور ان حملوں کا اثر خاص طور پر اب اسرائیلی شہروں پر ہونے لگا ہے کیونکہ بیٹے پینتالیس دنوں کی جنگ میں پوری طریقے سے آئیرن ڈوم فیل ہو چکا ہے کیسے کیلئے شمونہ میں مسائلیں جب جا رہی ہیں کیسے سائرن بز رہے ہیں اس ویڈیو پر نصر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کیریش شمونہ میں جو سائرن بجنے کی آواز جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور صرف کیریش شمونہ ہی نہیں بلکہ سیڈ روڈ شہروں پر بھی سیدھا اثر کیا ہے جو جگہ پر تباہی مچائی ہے کس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے پہلے اس پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ حملے کا اثر ہے اسرائیلی شہروں کے اوپر جو کی یہ درشاتہ ہے کہ پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے اسرائیل اکیپیشن فورس آئرن ڈوم فیل ہو چکا ہے موساد فیل ہو چکا ہے اور ایسے سمیں پر تابر توڑ حملے جو ہیں وہ لگاتار جاری ہیں آپ یہ نقشے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تمام جگہوں پر کیری شمونہ کے پاس میں یہ سائرن لگاتار بج رہے ہیں جس کی تمام تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئے ویڈیو بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ کس طریقے سے کیری شمونہ اور اس جگہ پر جو شہر ہے کیری شمونہ کے پاس اس جگہ پر سیدھا راکٹ جو ہیں مسائل جو ہیں وہ الکدوس برگیٹ گرانے میں کامیاب ہوا ہے کفر گیل ایدی کے پاس میں یہ دھماکیں جو ہیں خاص طور پر دیکھنے کو ملے ہیں اور صرف راکٹوں کی برسات ہی نہیں بلکہ الکدوس برگیٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے محض کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سولہ سے سترہ اسرائیلی سینکو کو مار ڈالا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں تمام خاری دیشوں کی میڈیا میں دکھائی دے رہی ہیں پر انٹرنیشنل میڈیا سے یہ تمام تصویروں کو گائی اپ کر دیا گیا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ نے سوموار کو گوشنا کی کہ گازہ کے اتر میں ہو رہی لڑائی میں تین سینک مارے گئے ہیں جبکہ گازہ پٹی کے آس پاس علاقوں میں سائرن بلنے لگے ہیں اس پرکار ستائیس اکٹوبر کو گازہ پٹی میں اسرائیلی زمینی غسپیٹ کی شروعات کے بعد سے مرنے والوں کی کل سنکھیا جو ہے وہ 68 کے پار پہنچ چکی ہے جبکہ فلسطینی پرتیرود کا کہنا ہے کہ واسفی قبضے کا نقصان اس سے کہیں ادک ہے جہاں اسرائیلی سینک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف 68 مرے ہیں تو وہی دعویٰ الکدوس بریگیٹ دوارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سینکوں کی مرنے کی سنکھیا چھپا رہے ہیں اسے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ریپورٹ رکھی تھی کہ کیسے جو ملٹری قبرستان ہیں اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ تقریباً 48 گھنٹے کے اندر 50 سے زیادہ سینکوں کو تفن کرنے کے لیے لائے گیا ہے گازہ پٹی میں الکسام بریگیٹ کے کیے گئے آپریشن الکسہ فلڈ کا 45 دن ہو چکا ہے جہاں پچھلے کچھ دنوں میں کئی لڑاکو اکشو نے پرتیرود کے ساتھ لڑائی تیز ہونے کی تمام جانکاری چوہے وہ دنیا کے سامنے رکھی اور الکدوس بریگیڈ اسلامی جہاد آندولن کی سینے شاکھا نے گوشنا کی کہ انہوں نے اتری گاتہ پٹی میں مورچوں پر سنگھرش کے دوران ساتھ سینے وہانوں کے ٹینڈم گولے اور ویسپوٹک اپکرن کو نشانہ بنا کر کے اڑا دیا ہے یہ تصویر ہے زمینی حقیقت جسے چھپانے کی کوشش اسرائیل ڈیفنس فورس دورا کی جا رہی ہے اور سس تو یہ ہے زمینی حقیقت کی کہ مجاہد دنوں نے پوری طریقے سے مورچہ سمال رکھا ہے ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ دیجئے